ایک چار سال کی ماسوم کے ساتھ درندگی اور پھر اس کی ہتیا کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے وحشی پن کی اس گھٹنا میں پولیس کی لاپروائی بھی صاف نجر آ رہی ہے یہ واقعہ نوگاہ علاقے کا ہے نوگاہ تھانے کے ون گائے میں ایک چار سال کی ماسوم کو سوتے سمیں اگوا کر اس کے ساتھ درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے ماسوم بچی کے ساتھ ریپ کے بعد کوئے میں فیکر ہتیا کر دی گئی گھٹنا انتیس تاریخ کی رات کی بتائی جارہی ہے لیکن پولیس کی لاپروائی دیکھو ماسوم کی ہتیا کے دو دن بعد بھی نوگاہ پولیس گھٹنا اس سال تک نہیں گئی اور نہ ہی ماسوم کی ہتیا پر معاملہ درج کیا جب آج ایس پی کو اس گھٹنا کی جانکائی لگیت وے گھٹنا اس سال پر پہنچے تب نوگاہ تھانے کا ٹی آئی گھٹنا اس سال پر گئے ایس پی نے ٹی آئی کی اس لاپروائی کو گمبیتا سے لیتے ہوئے ایڈیشنل ایس پی کی اگوائی میں ایک جانچ ٹیم گھٹیت کر دی ہے انہوں نے اس معاملے میں لاپروائی کرنے والے پولیس کرمیوں پر نلنبن کی کاروائی کرنے کی بات گئی ہے اس گھٹنا کے آروپی کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے یہ 28 اور 29 تاریخ کے درمیانی رات کی واردات ہے جس میں 29 تاریخ کے صبح صبح ایک چار ورشی ہے بچی کی جو مریت شریر ہے وہ کوئے میں پائی گئی تھی اس کے بعد اس کا پوسٹ موٹم کرائی گیا مرگ قائم کرنے کے بعد آج دن آنکہ اس کا پی ایم ریپورٹ پرابت ہوا ہے جس میں سیکشوال ایسولٹ اور ہومیسائیڈ جو ہے وہ پرمانیت پایا گیا ہے اس سمبند میں پرکرن پنجیبت کیا جا رہا ہے سنگیت تیسوال لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز دکھر نیوز دکھر نیوز موسیقی